جب بھی ہم نے لکھا ہے کبھی بھی لکھا ہے کسی چیز کے لیے لکھا ہے تو اس ہی وقت اللہ کے فضل و کرم سے ایک گھنٹہ کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا اثر دکھایا ہے اس کے نیچے کوئی بھی آپ مقصد لکھیں کوئی بھی مقصد ہو آپ اس کے نیچے لکھیں لکھنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کا کعب اس ہی دن اللہ جلی شانوں پورا کر دے گا کہ میرا گھر میں ہی میری بہن تھی اس نے ایک وزیبہ آپ کا پڑھا ان کا کام فورا ہوا لیکن میں نے آپ کا ہر عمل ازمایا کوئی بھی کسی بھی عمل نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر جالی عامل ہو میرے صاحب نے آئیں اور مقابلہ کریں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں جادو منتر صفل علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے اس کے توڑ کرتے ہیں سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد اور پوری دنیا کو چیلنج ہے اگر کوئی ٹک کر لینے والا ہے تو آجاؤ میرے سامنے ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہو نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے آحادیث مبارکہ ملیں گے جادو صفل علم منتر ٹونا اس کا ہم دشمن ہے ان کا علاج کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر سو سال پرانے بھی کوئی مسئلہ ہو بندش ہو جنات کا اثر ہو تو گینٹے کے اندر انشاءاللہ اس کا توڑ گھرنٹی کے ساتھ یہ دو سو سال پرانے کتاب ہے نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کس ویڈیو میں ایک عمل بتانے والا ہوں اور اس ہی کتاب سے دینے والا ہوں سب بائیوں اور بہنوں کو پتہ ہیں کہ یہ دو سو سال پرانی کتاب ہیں بہت زیادہ ضعیف ہو چکی ہیں جو بھی عمل آج تک میں نے کسی کو بھی بتائے ہیں اور کسی نے بھی اس پر ٹرائی کیا ہے تجربہ کیا ہے تو اللہ جل شانہو نے ان کو کامیاب کیا ہے ایسے ایسے عملیات اس میں موجود ہیں کہ شاہد آج دنیا میں کسی کے پاس ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عامل ہو چاہے وہ نجومی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اور ایک مردم پوری دنیا کو میں چیلنج دے چکا ہوں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس کتاب کے مقابلے میں اور کوئی کتاب نہیں ہے عملیات کے بارے میں بتا رہا ہوں ایک بار تو میں نے بولا تھا کہ اللہ جل شانہو نے ہر مسئلے کا حل اس ہی کتاب میں رکھا ہے تو کمنٹ میں آیا کہ ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے تو میرے بھائی اس میں قرآن مجید ہی ہے قرآن مجید کے علاوہ اس میں نہ کفر ہے نہ شرک ہے اور نہیں اسلام کے دائرے کے بغیر کوئی چیز اس میں موجود ہے قرآن مجید کا مقابلہ نہ اس دنیا میں کوئی کتاب کر سکتا ہے اور نہیں آخرت میں وہ تو ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے وہ اللہ جل شانہو کا زبان ہے اور اللہ جل شانہو کا ہی کلام ہے اب وہ ایک مثال میں دیتا ہوں ایک بھائی نے مجھ سے کنٹک کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بھی کام نہیں بن رہا اور آپ کسی کو بھی اگر کوئی عمل بتاتے ہیں بلکہ اس نے مجھے یہ بولا کہ میرا گھر میں ہی میری بہن تھی اس نے ایک وزیفہ آپ کا پڑھا ان کا کام فورا ہوا لیکن میں نے آپ کا ہر عمل ازمایا کسی بھی عمل نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا تو یہاں پر دو بات میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو کوئی وزیفہ کرتے ہو اور اثر نہیں کرتا تو ان کے دو ریزن ہیں ایک مثال کے ذریعے میں سمجھا جاتا ہوں اور ایک ڈالک ہی بتا دیتا ہوں میری بھائی ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ مؤبر آزم یعنی اتنی بڑا مؤبر آزم تھا کہ مطلب کوئی بھی اس کے سامنے آتا اور خواب بیان کرتا تو فوراً ان کو جواب دے دیتا اور ان کو تعبیر دے دیتے تو ایک آدمی آیا کہ میرے چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے خواب دے گا ہے تو انہوں نے ان کو یہ فرمایا کہ چرپائی کے نیچے زمین کودے جیسے چرپائی کے نیچے زمین کودی گئی تو وہاں پر خزانہ نکل آیا اب پورا چی مہینے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے سیم ٹو سیم یہی خواب دے گا کہ میرے چرپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے خواب دے گا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ فوراً اس کمرے کو اس مکان کو خالی کر لو جیسے اس نے اپنے مکان کو خالی کیا فوراً اس یہ وقت ان کا مکان گھر پڑا اب جو ان کے شاگرتے وہ بہت حیران ہوئی کہ محترم آپ نے پہلا جو تعبیر دیا تھا وہ بھی سچا اور آج جو تعبیر دیا ہے وہ بھی سچا لیکن خواب ایک اور ان کی تعبیر کیوں علائدہ علائدہ تو ابن سرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پہلے شخص جس نے خواب دیکھا جس کو خزانہ ملا اس نے سردیوں میں خواب دیکھا ہے اور سردی میں آگ نعمت ہوتی ہیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ آگ کی قریب ہو تاکہ یہ گرم رہے تو سردی میں خواب میں آگ دیکھنا یہ اچھی علامت ہے یہ نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے تخفہ ہے اور گرمیوں میں خواب دیکھنا یہ عذاب ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ابو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو مثال دے دیا ایک اور بھی مثال دیتا ہوں پھر اور مزید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اب ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں روزانہ میں سورة البقرہ پڑتا ہوں لیکن پھر بھی ہمارے اوپر جادو ہے منتر ہے ٹونا ہے فلان ہے فلان ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں تو الٹا ہو جاتے ہیں سیدھا کام کو اگر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بھی الٹا ہو جاتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ اس کا توڑ کیا آپ نے توڑ کرنا ہے اس کا توڑ کیا جائے جب تک اس کا توڑ نہیں ہوگا تو آپ کو ثواب تو ملے گا اگر آپ قرآن پڑھتے ہو ثواب ملے گا وزیفہ کرتے ہو ثواب ملے گا شریعت کے دائرے کے اندر تو اللہ جلی شانو آپ کو اس کا ثواب ہر حال ہر صورت میں دے گا لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا اس سے جو آپ فائدہ اٹھاتے ہو وہ آپ کو نہیں ملے گا تو میرے بھائی ان دونوں باتوں کو آپ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے جب تک اس کا توڑ نہ کیا جائے تو میرے بھائی کبھی بھی آپ کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوگا اب وہ ایک میری بہن ہے جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس ہی وقت نوٹفیکیشن ان کے پاس جاتی ہے چاہے وہ پارے ہو پارے نہ ہو فوراں اس نے مجھے کہا میں انٹری لگاتا ہوں اور انٹری لگانے کے بعد فوراں وہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں اور جو بھی آپ وزیفہ کہتے ہو اس ہی وقت وہ وزیفہ میں کرتا ہوں چاہے اس وقت کا ہو اس وقت کا نو مثال کے طور پر عشار کا میں نے وزیفہ بتا دیا تو بہن کہتی ہے اتنا میرا مطلب جس طرح پیاسے کو پانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح آپ کی ویڈیو کے ہمیں اتنی شدید ضرورت ہوتی ہے اور ہر ویڈیو اللہ نے جو ہے نا ہمیں کامیابی اس سے دی ہیں کہنے کا مطلب بھی ہے جتنا بھی زیادہ میں بات کرو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے لیکن میرے بھائیو اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو لازمی ضرور بھی ضرور آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اب اس سے ایک نقش مبارک میں دینے جا رہا ہوں اور یہ نقش مبارک آپ دنیا کے تمام کاموں کے لئے مفید ہیں ہر کام ہر مقصد آپ اس سے نکال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بھائیو یہ نقش مبارک ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک دو تین چار ایک دو تین چار تینی بارہ بار اگر آپ لوگوں نے مربع بنا لینی ہے بلانینے کے بعد یہاں پر ساتھ سو چیانسی لکھنا ہے اور اس نقش کو آپ لوگوں نے کچھ اس طریقے سے لکھنا ہے یعنی اس کا چال آپ سب سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ اس کا چال کیا ہونے چاہیئے سب سے پہلے علف آپ لوگوں نے لکھنا ہے پھر دو مرتبہ علف پھر تین مرتبہ پھر تین مرتبہ پھر تین مرتبہ سیئے ایک دو تین 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 سیئے اس کے بعد پھر چار سیئے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کون سا نمبر وہ آتا ہے سب سے اینڈ والا یہ لکھنا ہے اس کے بعد یہ لکھنا ہے سیئے اور جب آپ یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں لیکن نقش آپ لوگوں نے مکمل دیکھ لیا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ نقش مبارک میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہیں اس کے نیچے کوئی بھی آپ مقصد لکھیں کوئی بھی مقصد ہو آپ اس کے نیچے لکھیں لکھنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے آپ لوگوں کا کعب اس ہی دن اللہ جلی شانو پورا کر دے گا اس ہی دن نہیں تو دوسرے دن دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن اس کا این والے لیمٹ جو ہیں سات دن کے اندر اندر اللہ جلی شانو آپ کا ہر کعب مکمل کر دے گا لیکن جب بھی ہم نے لکھا ہے کبھی بھی لکھا ہے کسی چیز کے لئے لکھا ہے تو اس ہی وقت اللہ کے فضل اور کرم سے ایک گھنٹہ کے اندر اندر اللہ کے فضل اور کرم سے اس نے اپنا اثر دکھا ہے اگر آپ کے پاس اگر یہ اثر نہ کریں تو آپ سمجھ دیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور بھی ضرور ہے اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ 0 319 22 81 462 0319 922 81 462 اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی بھی کارٹک نمبر نہیں ہے بہت لوگوں نے فیک آئی ڈی بنائی ہوئے ہیں پیس بک پر بنائی ہیں یوٹیوب پر انسٹاگرام پر بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پر بنائی ہوئی ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی دوسرا نمبر نظر آئیں تو وہاں پر اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو ان کا میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ